آگے دیکھئے بھئی سبق گزشتہ سبق میں ہم نے مرفوعات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحب کافیہ نے مرفوعات کو مقدم کیا منصوبات اور مجرورات پر وجہ یہ کہ جو مرفوعات ہیں یہ کلام کے اندر عمدہ واقع ہوتے ہیں جبکہ منصوبات اور مجرورات کلام میں فضلہ واقع ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک لفظ ہے عمدہ اور ایک ہے فضلہ عمدہ اور فضلہ ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں عمدہ سے مراد ہے کلام کا وہ عمدہ اور اعلی حصہ جس کے بغیر کلام مکمل نہیں ہو سکتا اور جس کو بغیر دلیل کے حضف کرنا جائز نہیں اور وہ دو چیزیں ہیں کلام کے اندر ایک مسند اور ایک مسند علیہ مسند اور مسند علیہ ہوں گے تو کلام مکمل ہوگا اگر ان دونوں میں سے ایک کو بھی حضف کر دیا جائے تو پھر کلام مکمل نہیں رہے گا بھئی اللہ یہ کہ جس کو آپ نے حضف کیا ہے اس پر کوئی دلیل قائم کر دیں جس سے سننے والے کو پتا چل جائے کہ یہاں پر مبتدہ یا یوں کہیں کہ یہاں پر مسند علیہ حضف ہے یا مسند حضف ہے اور جملہ آپ جانتے ہیں دو قسم پر ہے ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ کے اندر مسند علیہ کو مبتدہ کہتے ہیں اور مسند بھی ہی کو خبر بھی جبکہ جملہ فیعلیہ کے اندر فیل جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے اور فاعل یا نائی فاعل جو ہے مسند علیہ ہوتے ہیں تو یہ کلام کے عمدہ اور اعلیہ حصہ ہیں بھئی یہ جو مسند اور مسند علیہ جبکہ اس کے علاوہ باقی کلام کے جو حصے ہیں وہ فضلہ کہلاتے ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طلبہ عموماً اس کو فضلہ پڑھتے ہیں فاقِ ظمہ کے ساتھ یہ درست نہیں ہے فاقِ فتحہ کے ساتھ اس کو پڑھیں فضلہ کا معنی ہے زائد بھئی زائد چونکہ یہ بھی مسند اور مسند علیہ سے زائد حصہ ہوتا ہے کلام کا اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں فضلہ اور اس کو حضف بھی کر دیا جائے تو کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور یہ جو منصوبات ہیں جیسے مفعول بھی ہی ہے مفعول مطلق ہے مفعول لہو ہے مفعول معاہو ہے اور اسی طرح حال تمیز وغیرہ یہ سب کیا ہیں فضلہ ہیں اگر ان کو حضف بھی کر دیا جائے تو کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ مسند اور مسند علیہ موجود ہیں لیکن کبھی کبار یہ فضلہ بھی اہم ہو جاتا ہے اور اس کو اگر حضف کیا جائے تو کلام ہی درست نہیں رہتا جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ اب یہ مرحہ حال ہے فضلہ ہے لیکن اگر اس کو حضف کر دیا جائے تو کلام کا معنی خراب ہو جائے گا پھر تو کلام کا معنی بن جائے گا کہ اللہ منع فرما رہے ہیں کہ تم زمین پر نہ چلو حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین پر چلنے سے منع نہیں فرما رہے بلکہ زمین پر تکبر کرنے سے اللہ منع فرما رہے ہیں تو فضلہ بھی کبھی کبار اہم بن جاتا ہے اور اس کے حضف سے بھی کلام کا معنی خراب ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر فضلہ جو ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے اس کے حضف سے کلام فاسد نہیں ہوتا کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا بھئی تو چونکہ یہ جو مرفوعات یہ کلام کے اندر عمدہ واقع ہوتے ہیں اس لئے مرفوعات کو مقدم کیا میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ شارح جامی آگے چل کر یہ تو ذکر کریں گے کہ منصوبات کو کیوں مقدم کیا مجرورات پر لیکن یہاں یہ ذکر نہیں کر رہے کہ مرفوعات کو کیوں مقدم کیا منصوبات اور مجرورات پر وجہ یہ کہ مرفوعات کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں اور منصوبات اور مجرورات فضلہ واقع ہوتے ہیں اور جو عمدہ ہو اس کو ہونا ہی مقدم چاہیے اس لئے مرفوعات کو مقدم ذکر کیا بھئی اور پھر مرفوعات جمع لے کر آئے بھئی مرفوع نہیں کہا مرفوعات کہا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مرفوعات کی کئی انواع ہیں کئی اقسام ہیں اگر مرفوع کہہ دیتے تو شبہ ہوتا شاید مرفوع ایک ہی قسم کا ہوتا ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ مرفوعات مرفوعن کی جمع ہے مرفوعتن کی نہیں اس لئے کیونکہ اس کا موصوف جو ہے وہ اسم ہے اور اسم مذکر ہے تو اس کی صفت مرفوعن آئے گی نہ کہ مرفوعتن بھئی اور پھر اس کے بعد ایک ذابطہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر یہ مرفوعن کی جمع ہے تو مرفوعن کی جمع تو مرفوعون آنی چاہیے تھی یہ مرفوعات کیسے آ گئی تو اس کے لئے ایک ذابطہ ذکر فرمایا کہ ہر مذکر غیر یعقل جو ہے یعنی ہر وہ مذکر جو غیر زوی العقول میں سے ہو اس کی صفت کی جمع عربی زبان میں کسرت کے ساتھ الف تا کے ساتھ لائی جاتی ہے اسم جو ہے وہ بھی مفرد مذکر ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ الف تا کے ساتھ لائی گئی مرفوعات اور اس کے بعد صاحب جامی نے آگے کئی مثالیں اور نظیریں بھی ذکر کر دیں میں نے بتلایا تھا ایک ہوتی ہے نظیر اور ایک ہوتی ہے مثال نظیر کے ذریعے ذابطے کا اس بات ہوتا ہے اور مثال کے ذریعے قاعدے کی وضاحت ہوتی ہے اور ہر نظیر مثال بھی ہے لیکن ہر مثال نظیر نہیں تو آگے تین چار نظیریں ذکر کر دیں کلام عرب سے جو جمع تھیں مذکر غیر زبی العقول کی اور ان کی جمع الف تا کے ساتھ عربی میں عام استعمال ہوتی ہے تو اس سے اس قاعدے اور ذابطے کا اس بات بھی ہو گیا اور یہی اس کے لئے مثالیں بھی ہیں تو قاعدے کی وضاحت بھی ہو گئی پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو صاحب جامع عبارت لائے المرفوعات کے بعد جمع المرفوع للمرفوعات یہ عبارت کیوں لائے یا تو وہ اس مقام کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں مطن میں چونکہ المرفوعات لفظ آیا تھا تو اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مرفوع ان کی جمعہ ہے مرفوعات ان کی جمعہ نہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ آگے ہوا مشتا ملا عبارت آ رہی تھی اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اس کو صاحب جامع مرفوع ان کو راجے کرنا چاہتے ہیں اور اس پر کوئی اشکال کرنے والا پھر کہہ سکتا ہے کہ بھئی پیچھے تو مرفوع ان کا ذکر ہی نہیں آیا پیچھے تو مرفوعات کا ذکر آیا ہے اور مرفوعات کا مفرد تو مرفوع ان ہوتا ہے تو مرفوع ان کا ذکر نہ لفظوں میں آیا اور نہ زمنن آیا تو صاحب جامی نے اسی کی وجہ سے پہلے ہی بتلا دیا کہ جو مرفوعات ہے یہ مرفوع ان کی جمعہ ہے مرفوع ان کی جمعہ نہیں ہے تو گویا صاحب جامی نے دعویٰ کر دیا اور اس دعویٰ کے دو جز ہو گئے ایک جز ہے ایجابی اور ایک جز ہے سلبی جز ہے ایجابی جس میں ایک شے کا اس بات ہوتا ہے اور جز ہے سلبی جس میں ایک شے کی نفی ہوتی ہے اس کا سلب ہوتا ہے تو جب کہا جمع المرفوع کہ مرفوعات مرفوع ان کی جمعہ ہے یہ ایجابی جز ہے دیکھو اس میں نفی نہیں ہے اور دوسرا جز کیا کہا للمرفوعات یہ مرفوعات کی جمعہ نہیں ہے یہ سلبی جز ہوا تو دونوں کی پھر آگے دلیل بھی دی تو سلبی جز کی دلیل پہلے دی ایک جز کیا سلبی کہ مرفوعات ان کی جمعہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہتے ہیں لئن موصوفہ الاسم اس لئے کیونکہ اس کا موصوف اسم ہے جب موصوف اسم ہے تو اس کی صفت مرفوعات نہیں آ سکتی بلکہ کیا آئے گی مرفوعن آئے گی کیونکہ اسم مذکر ہے تو صفت بھی کیا آئے گی مذکر آئے گی کیونکہ صفت کی مطابقت ہوتی ہے موصوف کے ساتھ اور ایک جز کیا تھا کہ یہ مرفوعن کی جمعہ ہے یعنی ایجابی جز تو اس کی دلیل دی کہ ہوا مذکر اللا یاقل کہ اسم کیا ہے مذکر لائعقل ہے اور مذکر لائعقل کی جو صفت ہے اس کی جمعہ عربی زبان میں کسرت کے ساتھ علفتہ کے ساتھ لائی جاتی ہے مذکر لائعقل کی جو صفت ہے اس کی جمعہ علفتہ کے ساتھ عربی زبان میں کسرت کے ساتھ لائی جاتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں ہوا اے المرفوع الدال علیہ المرفوعات لئن التعریف انما یکون للمہیت لا للافراد بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیں پہلے بھی ہم مطن کو حل کر چکے ہیں دیکھئے مطن المرفوعات ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت کہ مرفوع وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو مطن پر نظر ہے ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت مرفوع وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو ہوا مشتمل ذرا صرف مطن پر نظر رکھیں یہ ہوا ضمیر کس کو راجے ہے تو عام شارحین لکھتے ہیں کہ یہ ہوا ضمیر مرفوعات کو راجے ہے کس کو راجے ہے مرفوعات کو راجے ہے بھئی مرفوعات کو کیسے راجے ہے مرفوعات تو جمع ہے اور جمع کی طرف یا تو جمع کی ضمیر راجع کی جاتی ہے یا جمع بتاویل جمعات واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے تو اس کی طرف پھر واحد مؤنس کی ضمیر راجع کی جاتی ہے تو یہاں پر یا تو جمع کی ضمیر ہونی چاہیے تھی یا ہیا ضمیر ہونی چاہیے تھی جو کس کو راجے ہو مرفوعات کو بتاویل جمعات کے بھئی واحد مؤنس کے حکم میں تو یہ ضمیر عام شارحین فرماتے ہیں کہ یہ مرفوعات کو راجے ہے تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرفوعات کو یہ ضمیر کیسے راجے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ضابطہ ذکر کرتے ہیں ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی ضمیر دائر ہو جائے بین المرجعی والخبر ضمیر کس کے درمیان آ جائے مرجع اور خبر یعنی اگر مرجع کی طرف دیکھیں تو ضمیر ایک قسم کی لانی پڑے اور خبر کی طرف نظر کریں تو ضمیر دوسری قسم کی لانی پڑے تو اس وقت دونوں کی ریایت رکھنا جائز ہے مرجع کی ریایت رکھتے ہوئے مرجع کے مطابق ضمیر لانا بھی سہی اور خبر کی ریایت رکھتے ہوئے خبر کے مطابق ضمیر لانا بھی سہی تو یہاں پر آپ دیکھو خبر کیا ہے مَشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّتِ تو یہ مَشْتَمَلَا میں یہ جو ماں ہے یہ ہے خبر اور یہ ہے مفرد مذکر ہے مَشْتَمَلَا اور پیچھے مرفوعات وہ ہے ضمیر کا مرجع اس مرجع کی طرف دیکھیں تو ہیا ضمیر لانی چاہیے یا جمع کی ضمیر لانی چاہیے یا ہیا کیونکہ جمع بتاویلِ جماعتن کس کے حکم میں ہے واحد مؤنس کے تو یہاں اگر مرجع کی ریعت رکھیں تو ہیا ضمیر لانی چاہیے اور اگر خبر کے طرف دیکھیں تو خبر ہے مَشْتَمَلَا تو اس کے مطابق ہوا ضمیر لانا بھی جائز ہے تو ایسے موقع پر ضابطہ ہے جب ضمیر دائر ہو جائے بين المرجع والخبر یعنی خبر تقاضہ کر رہی ہے ایک نوع کی ضمیر کا اور مرجع تقاضہ کر رہا ہے دوسری قسم کی ضمیر کا تو دونوں کی ریعت رکھنا جائز ہے آپ چاہیں تو مرجع کی ریعت رکھیں اور اس کے مطابق ضمیر لیں خبر کے ریعت نہ رکھیں اور آپ چاہیں تو خبر کی ریعت رکھیں اور خبر کے مطابق ضمیر لے آئیں اور مرجے کی رعایت نہ رکھیں تو عام شارحین فرماتے ہیں کہ یہ ہوا ضمیر مرفوعات کو راجے ہے کس کو راجے مرفوعات اور ماتن یعنی صاحب کافیہ نے خبر کی رعایت رکھی خبر کے رعایت رکھنا بھی جائز تھا اور مرجے کی بھی اور صاحب کافیہ نے کس کے رعایت رکھی خبر کی رعایت رکھی خبر چونکہ مفرد مذکر تھی اس لئے وہ ہوا مفرد مذکر لے آئے اور اگر وہ مرجے کی رعایت رکھنا چاہتے تو اس کی رعایت بھی رکھ سکتے تھے اور ہیہ ضمیر بھی لا سکتے تھے یا جمع کی ضمیر بھی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی لیکن صاحب جامی نے اس کو رد کیا صاحب جامی فرماتے ہیں ہوا یعنی کہ وہ مرفوع جس پر مرفوعات دلالت کر رہا ہے تو صاحب جامی نے ضمیر کو المرفوعات کی طرف راجع نہیں فرمایا بلکہ بلکہ مرفوع کی طرف لوٹایا یاد رکھو جمع جو ہے وہ افراد پر دلالت کرتی ہے رجلن کی جمع کیا؟ رجال تو رجال کا کیا معنی؟ اے رجلن ورجلن ورجلن کم از کم کتنے افراد؟ تین افراد تو رجال کا کیا معنی؟ رجلن ورجلن ورجلن بات سمجھ میں آرہی ہے تو جمع کس پر دلالت کرتی ہے؟ افراد پر دلالت کرتی ہے اسی طرح یاد رکھنا یہ جو جمع ہے یہ جنس پر بھی دلالت کرتی ہے میں نے کہا رجالن آپ کو افراد سمجھ میں آگئے کہ رجل ورجل ورجل اور ساتھ ہی جنس بھی سمجھ میں آگئے کہ کونسی جنس کے افراد مراد ہیں؟ رجل کے افراد مراد ہیں یا امرعہ کے افراد مراد ہیں؟ رجل دیکھا رجال جو جمع ہوتی ہے وہ افراد پر بھی دلالت کرتی ہے اور جنس پر بھی دلالت کرتی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ کونسی جنس کے افراد مراد ہیں؟ رجل کی جنس کے افراد مراد ہیں اسی طرح جیسے یہاں آیا المرفوعات تو المرفوعات کا کیا معنی ایک تو اس نے افراد پر دلالت کی یعنی مرفوع و مرفوع و مرفوع اور نیس ساتھ اس نے جنس پر بھی دلالت کر دی کون سی جنس کے افراد مراد ہیں منصوبات والے مجرورات والے یا مرفوعات کی جنس کے مرفوعات کی جنس کے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جمع جو ہوتی ہے وہ افراد پر بھی دلالت کرتی ہے اور جنس پر بھی دلالت کرتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو عام شارحین نے ہوا ضمیر کو مرفوعات کی طرف راجے کیا تھا اور کہا تھا کہ صاحبِ کافیہ نے خبر کی رعایت رکھتے ہوئے ہوا ضمیر ذکر کر دی ورنہ تو ہیا ضمیر لانی چاہیے تھی یا جمع کی ضمیر لانی چاہیے تھی کیونکہ یہ کس کو راجے ہے مرفوعات کو لیکن صاحبِ جامی اس کو رد فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ہوا ضمیر جو ہے مرفوعات کو نہیں راجے بلکہ یہ ہوا ضمیر راجے ہے مرفوع کو جس پر مرفوعات دلالت کر رہا ہے جمع ایک تو افراد پر دلالت کرتی ہے اور ایک جنس پر تو یہاں ہوا ضمیر کس کو راجے وہ مرفوع جس پر مرفوعات دلالت کر رہا ہے یعنی یوں کہیں وہ مرفوع جو مرفوعات کے زمن میں موجود ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدلو ہوا اقرب للتقوی دیکھو اعدلو فیل امر ہے تم لوگ عدل کرو انصاف کرو اعدلو فیل امر آیا اور آگے ہوا ضمیر آگئی اعدلو ہوا اقرب للتقوی ہوا ضمیر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ہوا ضمیر عدل کو راجع ہے سوال پیدا ہوتا ہے پیچھے تو کہیں عدل کا ذکر نہیں آیا پیچھے تو فیل آیا ہے اعدلو عدل مستر کا ذکر تو آیا ہی نہیں تو جواب یاد رکھنا کہ ہر فیل جو ہے وہ تین چیزوں پر دلالت کرتا ہے فیل خود تو مفرد ہے لیکن اس کا مفہوم مرکب ہے تین چیزوں سے نمبر ایک یہ مستر پر دلالت کرتا ہے دوسرا زمانے پر اور تیسرا نسبت الفائل زاربہ زاربہ کے اندر زرب مستر بھی ہے زمانہ ماضی بھی ہے اور نسبت الفائل بھی ہے یہ ذریبو فیل مزارے لے لو فیل مزارے یہ زرب مستر پر بھی دلالت کر رہا ہے اور حال یا استقبال پر بھی دلالت کر رہا ہے اور تیسرا نسبت الفائل تو یہاں پر بھی اعدلو فیل امر آیا اور فیل امر کے اندر عدل مستر بھی آ گیا نسبت الفائل بھی آ گئی اور زمانہ بھی آ گیا مستقبل والا کیونکہ فعل امر زمانہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے تو ہوا ضمیر کس کو راجے عدل کو وہ عدل جو کس کے زمن میں آیا اعدلو کے زمن میں جو مستر گزر گیا ہوا ضمیر اس کو راجے ہے بات سمجھ گیا ہی کہ نہیں کیا احتراز کیا ہوا اعدلو ہوا اقرب للتقوی سوال پیدا ہوا یہ ہوا ضمیر کس کو راجے جواب یہ کہ عدل کو راجے بھئے عدل کا تو پیچھے کہیں ذکر ہی نہیں آیا ہے پیچھے تو فیل آیا ہے اعدلو تو جواب یہ کہ ہر فیل کے زمن میں مستر موجود ہوتا ہے فیل جو ہے مستر پر بھی دلالت کرتا ہے زمانے پر بھی اور نسبت علل فاعل پر بھی تو گویا عدل کا ذکر پیچھے سراحتاں تو نہیں ہوا لیکن زمنن ہو گیا کس کے زمن میں اعدلو کے زمن میں بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی اسی طرح شارح جامی نے یہ ہوا ضمیر جو ہے اس مرفوع ان کی طرف راجے کی ہے جو مرفوعات کے زمن میں آگیا کیونکہ مرفوعات کیا ہے جمع اور جمع کس پر دلالت کرتی ہے افراد پر تو اس کے زمن میں مفرد بھی آگیا تو یہ ہوا ضمیر کس کو راجے وہ مرفوع جو کس کے زمن میں آیا مرفوعات کے زمن میں آیا اور پھر پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ جمع جس طرح افراد پر دلالت کرتی ہے اسی طرح جنس پر بھی دلالت کرتی ہے تو یہاں جن سے مرفوع مراد ہے فرد مرفوع نہیں ہوا ضمیر راجے ہے کس کو مرفوع کو کونسا مرفوع فرد مرفوع یا جن سے مرفوع جن سے مرفوع کو یہ راجے تبجہ ہے بھئی کیا وجہ ہے جن سے مرفوع کیوں مراد دیا یہاں پر تو وجہ یہ کیونکہ یہ آگے تعریف کر رہے ہیں بھئی کہ مرفوعات کسے کہتے ہیں ہوا مشتمل مرفوع وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ مرفوع کی تعریف کی جا رہی ہے اور یاد رکھو تعریف ہمیشہ جنس اور ماہیت کی کی جاتی ہے افراد کی نہیں تعریف کس کی کی جاتی ہے جنس اور ماہیت کی تعریف کی جاتی ہے افراد کی تعریف نہیں کی جاتی مثلا میرے سے اگر کوئی انسان کی تعریف پوچھے اور میں اس کو زید کی تعریف بتلانا شروع کر دوں زید کے بارے میں بتلانا شروع کر دوں بھئی کہ اس طرح کا اس کا قد ہوگا اس طرح کی دو آنکھیں ہوں گی اس طرح کا اس نے لباس پہنا ہوگا بھئی یہ تو میں فرد کی تعریف کر رہا ہوں یہ تعریف تو صرف زید پر صادق آئے گی عمر بکر خالد کسی اور پر تو یہ تعریف صادق نہیں آئے گی تو افراد تو بہت سارے ہوتے ہیں تو تعریف کبھی افراد کی نہیں کی جاتی بلکہ تعریف کس کی کی جاتی ہے جنس اور ماہیت کی کی جاتی ہے تاکہ ہر ہر فرد پر صادق آئے اب مجھ سے کس نے پوچھا انسان کی تعریف کیا ہے انسان کسے کہتے ہیں میں نے کہا حیوان ناتق انسان کی تعریف کیا ہے حیوان ناتق اب یہ زید پر بھی صادق آ رہی ہے وہ بھی حیوان ناتق ہے یہ بکر پر بھی صادق آ رہی ہے وہ بھی حیوان ناتق ہے خالد بغیرہ جتنے افراد انسان ہوں گے ہر ایک پر یہ تعریف صادق آئے گی تو تعریف افراد کی نہیں کی جاتی بلکہ کس کی کی جاتی ہے جن سور ماہیت کی تعریف کی جاتی ہے تو یہاں پر عام شارحین نے ہوا ضمیر کس کو لوٹائی مرفوعات کو لوٹائی اور کیا کہا صاحب کافیہ نے کس کا لحاظ رکھا ہے خبر کا لحاظ رکھا ہے مشت ملہ کو دیکھتے ہوئے ہوا ضمیر لے کر آئے ورنہ یہ راجے کس کو ہے مرفوعات کو راجے ہے لیکن صاحب جامی نے اس کو رد کر یقین نہیں بھئی ہوا ضمیر مرفوعات کو آپ راجے نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ اگر آپ مرفوعات کو ضمیر راجے کریں گے مرفوعات تو جمع ہے اور جمع تو کس پر دلالت کرتی ہے افراد پر یہ تو افراد کی تعریف ہو جائے گی حالانکہ تعریف افراد کی نہیں کی جاتی بلکہ جنس اور ماہیت کی کی جاتی ہے لہذا ہوا ضمیر مرفوعات کو نہیں راجے بلکہ اس مرفوعن کو راجے ہے جس پر مرفوعات دلالت کر رہا ہے اور مرفوعات جس طرح افراد پر دلالت کرتا ہے جمع ہے اسی طرح جنس پر بھی دلالت کرتا ہے تو یہاں مرفوع سے فرد مرفوع مراد نہیں ہے بلکہ جنس مرفوع کیا بات ہوئی عام شارحین نے کس کو راجع کی ضمیر مرفوعات کو لیکن شارح جامعی نے رد کیا کیا فرمایا کہ یہ تعریف کی جاری ہے اور تعریف افراد کی نہیں کی جاتی کیونکہ افراد تو لا متناہی ہوتے ہیں کس کس فرد کی آپ تعریف کریں گے اور ایک فرد کی تعریف کریں گے وہ دوسرے پر صادق نہیں آئے گی تو تعریف کس کی کی جاتی ہے جنس اور ماہیت کی کی جاتی ہے لہٰذا یہ ہوا ضمیر کس کو لٹاؤ اس مرفوع ان کو جس پر کون دلالت کر رہا ہے مرفوعات دلالت کر رہا ہے اور مرفوعات جیسے جمع ہے جیسے وہ افراد پر دلالت کرتا ہے اسی طرح وہ جنس اور ماہیت پر بھی دلالت کرتا ہے تو ہوا ضمیر کس کو راجع اس مرفوع ان کو جو کس کے زمن میں آگیا مرفوعات کے زمن میں آگیا اور فرد مرفوع مراد ہے یا جنس مرفوع مراد ہے یہاں جنس مراد ہے بات سمجھ میں آگئے فرد مرفوع مراد نہیں کیونکہ تعریف فرد کی نہیں کی جاتی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو صاحب جامی نے اس ہوا مشتملہ کے اندر جو ہوا ضمیر آئی تھی اس کو اس جنس مرفوع کی طرف راجے کیا جس پر لفظ مرفوعات دلالت کر رہا ہے یعنی وہ جنس مرفوع جو زمناً مذکور ہے صراحتاً مذکور نہیں وہ مرفوع جو مرفوعات کے زمن میں مذکور ہے صراحتاً مذکور نہیں تو دیکھو ہوا ضمیر اس کو راجے کی اس پر بعض طلبہ کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے یہ اشکال ہے کہ ہوا ضمیر وہ جو مرفوعات کے زمن میں مرفوع تھا اس کی طرف راجے کی پیچھے ایک ڈیڑھ سطر قبل ابھی گزرا ہے کہ المرفوعات جمع المرفوع للمرفوعت تو بھئی مرفوع کا ذکر تو پیچھے آ گیا تو یہ ہوا ضمیر اس مرفوع ان کو کیوں نہیں راجے کرتے آپ نے کہا کہ ہوا ضمیر راجے ہے وہ مرفوع کو اور مرفوع کا تو پیچھے ذکر نہیں وہ مرفوع تو کس کے زمن میں ہے مرفوعات کے زمن میں بھئی مرفوع تو پیچھے صراحتاً ذکر ہے ڈیڑھ سطر قبل ابھی گزرا ہے کہ المرفوعات جمع المرفوعی تو دیکھو مرفوع کا لفظ تو صراحتاً ذکر ہے اس کی طرف صاحب جامی نے زمیر کیوں راجے نہیں کی تو جواب یاد رکھنا بھئی بھئی یہ اشکال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے اس لئے کیونکہ یہ تو صاحب جامی تقریر کر رہے ہیں جمع المرفوع یہ تقریر کس کی ہے یہ تو صاحب جامی کی ہے اور یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ تو صاحب کافیہ کی ہے بھئی مطن ہے اور مطن کیا تھا مطن صرف یوں ہے سنو المرفوعات ہوا مشتملا علا علم الفعلیت المرفوعات ہوا مشتملا اب دیکھو ہوا ضمیر آئی اور کہیں پر مرفوع درمیان میں آیا نہیں یہ جو مرفوع پیچھے آیا تھا یہ تو صاحب جامی نے ذکر کیا بھئی تو اس کی طرف مطن کی ضمیر کو اس کی طرف راجے نہیں کیا جا سکتا مطن کی ضمیر مطن کی طرف ہی راجے ہوگی بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے کتاب پر ہوا اَيِ الْمَرْفُوعُ الدَّالُ عَلَيْهِ الْمَرْفُوعَاتُ یعنی وہ مرفوع جس پر مرفوعات دلالت کرتا ہے جس پر جس پر مرفوعات دلالت کر رہا ہے کونسا مرفوع فرد مرفوع یا جنسے مرفوع جنسے وہ جنسے مرفوع جس پر مرفوعات دلالت کر رہا ہے لِأَنَّ تَعْرِيفَ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْمَاحِيَّتِ لَا لِلْأَفْرَادِ اس لئے کیونکہ تعریف جو ہے وہ ماہیت کی ہوتی ہے لَا لِلْأَفْرَادِنَا کے افراد کی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَمَشْتَمَلَا اَيْسْمُ نِشْتَمَلَا عَلَى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّتِ وَمَشْتَمَلَا اَيْسْمُ نِشْتَمَلَا مطن میں آیا مَشْتَمَلَا اور صاحب جامی نے آگے اس کی تفسیر کی اَيْسْمُ نِشْتَمَلَا ماہ کی جگہ اسم لے آئے یہ دراصل ماہ کا مصداق بتلانا چاہتے ہیں یاد رکھو ایک ماہ موصولہ ہوتا ہے اور ایک ماہ موصوفہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں جہاں پر اسم کی تعریف ہم نے شروع کی تھی الْإِسْمُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِأَحَدِ الْعَزْمِنَةِ السَّلَاسَةَ تو وہاں پر میں نے ذکر کیا تھا آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ماہ موصولہ ہوتا ہے اور ایک ماہ موصوفہ ماہ موصولہ یہ اس میں موصول ہوتا ہے اور آگے ایک جملہ آتا ہے جو اس کا صلح بنتا ہے موصول کے ساتھ صلح ملے گا تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا ماہ موصوفہ بلکل اسی ماہ موصولہ کی طرح ہوتا ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ نکرہ ہوتا ہے ماہ موصولہ تو اس میں موصول ہے وہ معرفہ ہوتا ہے جبکہ ماہ موصوفہ جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس کی صفت بنتا ہے تو ماہ موصولہ کے بعد صلح آئے گا اور ماہ موصولہ معرفہ ہوتا ہے اور ماہ موصوفہ کے بعد جو جملہ آئے گا وہ اس کی صفت بنے گا اور یہ ماں موصوفہ نکیرہ ہوتا ہے کیونکہ آپ پڑھ چکے جملہ کس کے حکم میں ہے نکیرہ کے حکم میں تو جب یہ ماں جب یہ ماں موصوفہ ہے اور جملہ آگے اس کی صفت بن رہا ہے اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ماں نکیرہ ہے تو ماں موصولہ جو ہے وہ معارفہ ہوتا ہے اور اس کی تفسیر اللذی کے ساتھ یا الشیعی کے ساتھ کوئی معین چیز کے ساتھ اس کی تفسیر کی جاتی ہے دیکھو الشیعی الیفلام اس پر داخل ہے اور الیفلام جس لفظ پر داخل ہے اس کو معارفہ بنا دیتا ہے جبکہ ماں موصوفہ جو ہوتا ہے اس کی تفسیر شیعی ان کے ساتھ کی جاتی ہے کوئی چیز کوئی چیز تو یہ ماں موصوفہ کی تفسیر کی جاتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے ماں موصولہ کی تفسیر کس کے ساتھ کی جاتی ہے اللذی یا الشیعی کہلو اور ماں موصوفہ کی تفسیر کس کے ساتھ کی جاتی ہے شیع ان کے ساتھ اس کی تفسیر کی جاتی ہے جبکہ یہاں صاحب جامی نے مشتا ملا کی تفسیر کی ہے اے اسم انشتا ملا اسم ان کے ساتھ کی ہے شیع ان نے نکالا شیع ان نے نکالا یہ دراصل ما کا مصداق بتلانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ما آیا ما تو ویسے ما موصوفہ عام ہوتا ہے کس معنی میں ہوتا ہے شیع ان کے معنی میں ہوتا ہے اور یاد رکھو شیع ان کا لفظ انکر ان نکرات ہے دنیا کی ہر چیز پر یہ صادق آتا ہے کتاب یہ بھی کیا ہے شیع ان قلم یہ بھی کیا ہے شیع ان پہاڑ یہ بھی کیا ہے شیع ان آسمان وہ بھی کیا ہے شیع ان تو شیع ان کا لفظ ہر چیز پر صادق آتا ہے یہ انکر ان نکرات ہے لیکن یہاں پر صاحب جامی نے ما کی تفسیر شیع ان کے ساتھ نہیں کی بلکہ اسم ان کے ساتھ کی یہ دراصل ما کا مصداق بتلانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ماں سے دنیا کی ہر چیز مراد نہیں ہے بلکہ اسم مراد ہے بلکہ اس لیے کیونکہ اسم کی بحث چل رہی ہے اسم معرب کی اور تو لہٰذا یہاں ہر چیز مراد نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے نا اشکال ہوتا ہے انہوں نے کیا کہا مرفوع کسے کہتے ہیں جو فاعل ہونے کے علامت پر مشتمل ہو اور فاعل ہونے کے علامت کیا ہے رفع توجہ ہے رفع اور رفع کی کتنی صورتیں ہیں کبھی زمہ کے ساتھ آئے گا زیدن اور کبھی واؤ کے ساتھ آئے گا مسلمون اور کبھی علف کے ساتھ آئے گا رجولان مفرد منصرف صحیح کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے زمہ کے ساتھ جانی زیدن رأیت زیدن مررت بھی زیدن تو دیکھو رفع زیدن زمہ کے ساتھ آیا اور جمع مذکر سالم جانی مسلمون رأیتو مسلمین مررت بھی مسلمین اس کا رفع وہ کے ساتھ اور تسنیہ جو ہے جانی رجولانی رأیتو رجولین مررت بھی رجولین تسنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ تو اگر ماں کو اپنے عموم پر باقی رکھیں ماں کی تفسیر کس چیز کے ساتھ کی جاتی ہے شیعون اگر شیعون کے ساتھ ماں کی تفسیر کریں پھر تو اعتراض ہوتا ہے انہوں نے کیا کہا مرفوع وہ ہے مشتمل على علم الفاعلیتی جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو زیدن زیدن پر کیا رہا ہے زمہ تو معلوم ہوا زید بھی کیا ہے مرفوع ہے زید بھی کیا ہے یہ فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہے اسی طرح زید کی جو دال ہے دال پر کیا رہا ہے زمہ تو دال کو بھی مرفوع کہنا پڑے گا حالانکہ دال تو حرف ہے بھئی اسی طرح یا زریبو زیدن یا زریبو فیل مزارے ہے فیل مزارے بھی مرفوع ہوتا ہے اگر ماں سے مراد شیعون مراد لیا جائے مرفوع کسے کہتے ہیں ہوا مشتمل على علم الفاعلیتی مرفوع وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت یعنی رفع پر مشتمل ہو پھر تو دال بھی اس تعریف کے اندر داخل ہو گیا اس کو بھی کیا کہنا پڑے گا زید کے آخر میں جو دال آ رہی ہے اس کو بھی کیا کہنا پڑے گا یہ بھی مرفوع ہے اسی طرح یا زریبو فیل مزارے بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گا حالانکہ اس وقت بحث کس کی چل رہی ہے اسم کی بحث چل رہی ہے تو اسی لئے صاحب جامی نے ماں کی تفسیر شئی ان کے ساتھ نہیں کی بلکہ اسم ان کے ساتھ کی یعنی یہاں پر ماں کا مصداق کیا ہے کس چیز پر وہ صادق آ رہا ہے کیا اس سے مراد ہے وہ ذکر کر دیا کہ دنیا کی ہر چیز اس سے مراد نہیں بلکہ اسم مراد ہے کیونکہ اسم کی بحث چل رہی ہے بات سمجھ میں آگئے یہاں ایک اور اعتراض اکثر شارحیت اردو شروحات میں آپ کو عام ملے گا تمام اردو شروحات والے کے اعتراض ذکر کرتے ہیں یہاں اور وہ درست نہیں ہیں اشکال یہ ذکر کرتے ہیں اشکال یہ کہ ذرا عبارت ذرا متن پر نظر رکھو ہوا مشتملہ علی علم الفاعلیت اعتراض یہ کہ صاحب جامین نے مشتملہ کی تفسیر اے اسم و نشتملہ کے ساتھ کیوں کی توجہ ہے اعتراض کرتے ہیں اور پھر جواب ذکر کرتے ہیں کہ بھئی صاحب جامین نے ماں کو موصوفہ بنایا اس ماں کو موصولہ نہیں بنایا وجہ یہ کہ اگر اس ماں کو موصولہ بنائیں گے تو پھر درمیان میں فصل کا لانا واجب ہے درمیان میں فصل کا لانا واجب ہے یاد رکھو مبتدہ میں اصل ہے کہ وہ معارفہ ہوتا ہے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوتی ہے زیدن قائمن دیکھو زیدن ہے مبتدہ اور قائمن ہے اس کی خبر تو مبتدہ ہے معارفہ اور خبر کیا ہے نکرہ لیکن کبھی کبار خبر کو بھی معارفہ لے آتے ہیں بھئی کبھی کبار خبر کو بھی معارفہ لے آتے ہیں مثلا زیدن قائمن کے بجائے زیدن القائمو الفلام کے ساتھ اس کی خبر لے آئیں گے زیدن القائمو تو خبر کو بھی کبھی کبار معارفہ لے آتے ہیں اور مثلا کیا کہیں گے زیدن القائمو قائموں اور بلاغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عام طور پر جب حصر کا معنی پیدا کرنا ہو تو اس وقت خبر کو بھی معرفہ لے آتے ہیں حصر قصر اور تخصیص تینوں کا ایک ہی معنی ہے تو کبھی کبھار خبر جو ہے اس کو بھی معرفہ لے آتے ہیں تو وہ حصر قصر اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمون دیکھو قائمون نکرہ ہے تو جملے کا ترجمہ یوں ہوگا زید کھڑا ہے اور جب القائم آپ معرفہ لے آئیں گے تو پھر زیدن القائمون اس کا معنی ہے کہ زید ہی کھڑا ہے حصرہ یا زید ہی کھڑا ہے مثلا سننے والے کا خیال تھا کہ شید زید اور عمر دونوں کھڑے ہیں تو آپ اس کو جواب میں کہتے ہیں زیدن القائمون زید ہی کھڑا ہے یعنی عمر کھڑا نہیں ہے تو کبھی کبھار خبر کو بھی معرفہ لے کر آتے ہیں اور اس کا مقصد جو ہے کلام میں حصر پیدا کرنا ہوتا ہے تو حصر کے لئے خبر کو بھی کبھی کبھار معرفہ لے آتے ہیں اور پھر یاد رکھو مثلا میں نے کہا زیدن القائمون زیدن القائمون توجہ ہے زیدن القائمون تو زیدن ہے مبتدہ اور القائم ہے اس کی خبر لیکن بظاہر شبہ پڑتا ہے سننے والا سمجھتا ہے شاید یہ آپس میں موصوف صفت ہیں اس لئے کیونکہ کیونکہ خبر تو عموماً نہ کہہ رہا ہوتی ہے لیکن یہاں خبر بھی کیا آگئی خبر بھی یہاں معرفہ آگئی نہیں یوں کہیں دو لفظہ ہے اور دونوں معرفہ ہیں تو سننے والا سمجھتا ہے شاید یہ آپس میں موصوف صفت ہیں تو زیدن یہ بھی معرفہ القائم یہ بھی معرفہ تو وظاہر شبہ ہوتا ہے کہ شاید آپس میں یہ موصوف صفت ہیں زیدن ہے موصوف اور القائم ہے اس کی صفت تو پھر درمیان میں فرق کرنے کے لئے یوں کرتے ہیں کہ درمیان میں ایک ضمیر جیسا ایک سیغہ لے آتے ہیں جس کو فصل کہتے ہیں ضمیر اور یہ مبتدہ کے مطابق ہوتا ہے مثلا زید کیا ہے مفرد مذکر توجہ ہے مفرد مذکر تو مفرد مذکر کی ایک ضمیر بیچ میں لے آئیں گے اب یوں کہیں گے زیدن ہوا القائم صرف زیدن القائم تھا تو موصوف صفت کا شبہ ہو رہا تھا لیکن جب درمیان میں ہوا آ گیا اب موصوف صفت کا شبہ نہیں ہوگا کیونکہ موصوف صفت میں درمیان میں فصل نہیں کیا جاتا کوئی اور چیز درمیان میں نہیں لائی جاتی موصوف کے فوراں بعد کس کو لاتے ہیں صفت کو لاتے ہیں تو یہاں درمیان میں یہ ہوا ضمیر جیسا ایک سیغہ لے آتے ہیں اور یاد رکھو پھر اس کے اندر بھی اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر ہی ہے زیدن ہوا القائم توجہ ہے تو ترکیب کیسے ہوگی زیدن مبتدہ ہے مبتدہ اول ہوا مبتدہ ثانی اور القائم یہ ہوا کی خبر ہے القائم کیا ہے ہوا کی خبر ہے آپ یہ نہ کہیں ہوا بھی معرفہ اور القائم بھی معرفہ یہ تو پھر موصوف صفت کا شبہ ہو رہا ہے نہیں بھئی الزمیر لا یوسفو ولا یوسفو بھی زمیر نہ تو اس کی صفت لائی جاتی ہے اور نہ وہ خود کسی کی صفت بنتی ہے تو یہاں ہوا اور القائم کے اندر موصوف صفت کا شبہ نہیں ہوتا اچھا میں بات کر رہا تھا کہ زیدن ہوا القائموں کی ترکیب بتلا رہا تھا کیا ترکیب ہوگی زیدن مبتدہ اول آگے ہوا مبتدہ ثانی اور القائم یہ مبتدہ ثانی کی خبر مبتدہ ثانی اپنی خبر سے مل کر پھر یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بنے گا کس کے لئے مبتدہ اول کے لئے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے یہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ ضمیر جیسی صورت تو ہے لیکن یہ ضمیر نہیں ہے یہ فصل ہے یہ حرف ہے یہ صرف خبر اور صفت کے درمیان فرق کرنے کے لئے لائی گئی اگر ہوا یہ فصل نہ ہوتی تو پھر لگتا شاید القائم زید کی صفت ہے زیدن القائم اگر ہوا نہ ہو تو کیا شبہ ہوتا ہے کہ القائم شاید زید کی صفت ہے لیکن جب ہوا درمیان میں یہ فصل آ گئی اب اس نے فرق کر دیا خبر میں اور صفت میں اب پتہ چل گیا کہ یہ خبر ہے صفت نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو بات علماء کیا فرماتے ہیں یہ جو ہوا ہے یہ ضمیر ہے اسم ہے اور جبکہ بات کیا فرماتے ہیں یہ فصل ہے یہ حرف ہے یہ صرف فصل کرنے کے لئے لیا گیا لہٰذا اس کے لئے کوئی محل عراب نہیں ہوگا میں نے بتلایا آپ کو کہ کبھی کبھار خبر کو بھی معارفہ لاتے ہیں اور یہ کس لئے لے کر آتے ہیں تاکہ کلام میں حسر پیدا ہو جائے اور پھر یہ خبر جب معارفہ ہو مبتدہ تو ہے ہی معارفہ خبر بھی معارفہ ہے تو پھر سننے والے کوئی شبہ ہو سکتا ہے شاید یہ آپس میں مبتدہ خبر نہیں ہے بلکہ محصوب صفت ہیں تو درمیان میں ایک ضمیر جیسا ایک سیغہ لے آتے ہیں جس کو فصل کہتے ہیں اور اس فصل کے در یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آگے صفت نہیں آ رہی بلکہ یہ خبر ہے بھئی تو عام شارحین فرماتے ہیں کہ جب خبر معارفہ ہو تو فصل کا لانا واجب ہے جب مبتدہ تو ہے یہ معارفہ جب خبر بھی معارفہ ہو تو درمیان میں فصل کا لانا واجب ہے بھئی واجب ہے اور چونکہ یہاں دیکھو یہی اشکال ہو رہا تھا ہوا مشتہ مالا ہوا کیا ہے مبتدہ توجہ ہے عبارت پر نظر ہے ہوا مشتہ مالا ہوا ہے مبتدہ اور مشتہ مالا یہ آگے اس کی خبر اگر اس ماں کو موصولہ بنائیں تو مبتدہ ہوا وہ بھی معارفہ اور مشتہ مالا جو خبر ہے وہ بھی معارفہ اور جب خبر معارفہ ہو تو درمیان میں فصل کا لانا واجب ہے یہ عام اردو کی تمام شروحات والے اسی طرح لکھتے ہیں کہ جب خبر معارفہ ہو تو فصل کا لانا واجب ہے اور چونکہ یہاں پر تو کوئی فصل نہیں ہے ہوا اور مشتہ مالا کے درمیان کوئی اور ہوا سیغہ ہے کوئی فصل ہے درمیان میں اور کوئی فصل ہے ہی نہیں تو لہٰذا اشکال ہوتا تھا کہ مشتہ مالا یہ تو ماں موصولہ ہے توجہ ہے جس ماں کو اگر موصولہ بنائیں پھر تو یہ خبر میں معارفہ ہو گئی اور مبتدہ خبر جب دونوں معارفہ ہو تو درمیان میں کیا لانا واجب ہے فصل کا لانا واجب ہے اور یہاں تو کوئی فصل نہیں ہے تو کہتے ہیں شارح جامی نے اسی کا جواب دینے کے لئے آگے فرمایا اے اسم و نشتہ مالا بتلا دیا کہ یہ ماں موصولہ نہیں ہے یہ ماں موصولہ ہے بھئی یہ ماں موصولہ ماں موصولہ ہے بھئی لیکن یہ تقریر درست نہیں ہے بھئی خبر جب بھی معارفہ ہو فصل کا لانا واجب نہیں ہے حالانکہ اردو کی تمام شروحات والوں نے اسی طرح لکھا ہے اور دلیل بھئی آپ نے زادو طالبین کے اندر پڑی احادیث پڑی ہیں مشہور حادیث ہے الدین النصیحت الدین النصیحت دیکھو الدین ہے مبتدہ اور النصیحت ہے خبر مبتدہ بھی معارفہ اور خبر بھی معارفہ اور ترجمہ کیا ہے الدین النصیحت دین خیر خواہی ہی کا نام ہے یا یوں کو یہ دین جو ہے یعنی دین اسلام جو ہے النصیحت یہ خیر خواہی ہی ہے یہ یہ خیر خواہی ہی ہے دیکھو تخصیص آگئی ہے یوں ترجمہ کر لو یہ دین جو ہے صرف خیر خواہی ہے یہ دین اسلام جو ہے صرف خیر خواہی ہے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا کسی کو بھی کسی بھی درجے میں نقصان اور تکلیف نہ پہنچانا یہ ہے دین کی حقیقت بات سمجھ میں آگئی تو یہ حسر بلا ترجمہ آیا کس وجہ سے کیونکہ خبر معرفہ ہے ادین ہے مبتدہ اور اگر اگر فصل کا لعنہ واجب ہوتا تو یہاں فصل ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں فصل نہیں تو یاد رکھو ہمیشہ خبر جب بھی معرفہ ہو تو فصل کا لعنہ واجب نہیں ہے ہاں لعنہ جائز ہے کبھی لے آتے ہیں فصل کو اور کبھی فصل نہیں لاتے جیسے اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی فصل نہیں اسی طرح ایک اور حدیث ہے صاحب ہدایہ کتاب مواقعیت صلات کے اندر ذکر کرتے ہیں دیکھو اشفق مبتدہ وہ بھی معرفہ یہ خبر یہ بھی معرفہ اور درمیان میں کوئی فصل نہیں ہے شفق سرخی ہی ہے شفق میں اختلاف ہے نا یا شفق یہ جو سورج غروب ہوتا ہے تو پہلے کچھ دیر آسمان پر سرخی چھائی رہتی ہے مغربی کنارے پر دس پندرہ منٹ تک اور اس کے بعد سفیدی چھا جاتی ہے اور سفیدی کوئی گھنٹا سوہ گھنٹے تک رہتی ہے تو اس میں فقہہ کا اختلاف ہے بعض فقہہ فرماتے ہیں جو سرخی ہے اس کو شفق کہتے ہیں اس کا نام شفق ہے جبکہ امام اعظام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک یہ جو سفیدی ہے اس کا نام شفق ہے اور یہ تقریبا کوئی گھنٹا سوہ گھنٹا سوہ گھنٹے تک تقریبا یہ رہتی ہے سفیدی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا بعض شارحین کا یہ کہنا کہ یہاں پر کوئی فصل نہیں ہے اس لئے صاحب جامی نے مشتہ ملہ کی تفسیر کس کے ساتھ کی یہ تقریر صحیح نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو سوال ملہ کی تفسیر ایس منشتہ ملہ کے ساتھ کیوں کی توجہ ہے عام شارحین کیا تقریر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ شبہ ہوتا تھا کہ مشتہ ملہ یہ ماں تو موصولہ ہے اور جب ماں موصولہ ہے تو اس سے پہلے کیا چاہیے فصل چاہیے اور یہاں تو فصل ذکر نہیں ہے تو شارح جامی نے جواب دے دی کہ یہ ماں مقام ہے اور خبر کے اندر اصل کیا ہے وہ کیا ہونی چاہیے نکرہ ہونی چاہیے اس لئے انہوں نے اس کی تفسیر اس منشتہ ملہ کے ساتھ کی کہ یہ خبر کا مقام ہے اور خبر میں بھی اصل کیا ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے لہٰذا اس ماں کو موصولہ نہ بناو بلکہ ماں کو موصوفہ بناو اگر اس ماں کو موصولہ بھی بنا دیا جائے پھر بھی یہاں فصل کا لانہ کوئی واجب نہیں ہے لیکن خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے اس لئے انہوں نے ماں کو موصوفہ بنایا بھئی ایک تو مطن میں علم لفظ آیا تھا شارح جامی نے اس کا معنی بتلا دیا کہ یہاں علم بمان علامت کے ہے الفاعلیت کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا ہے بھئی یاد رکھو کبھی کبھار مصدر سے صفت بنانے کے لئے اس کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا ملا دی جاتی ہے جیسے خصوص بھئی سواد کے ساتھ دونوں خصوص مصدر ہے اسی کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا ملا کر اسے صفت بنا لی جاتی ہے خصوصیت بھئی تو خصوص کیا ہے مصدر اور اس کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا ملا کر کیا بنا لیا گیا صفت بنا لیا گیا اور اسی طرح کبھی کبار صفت کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا ملا کر اسے مصدر بنا لی جیسے فاعل یہ صفت ہے اور اس کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا ملا لیا فاعلیت یعنی فاعل ہو نا یا جیسے زارب کا معنی پٹائی کرنے والا یہ صفت ہے لیکن اسی کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا ملا دیتے ہیں اور یہ مصدر بن جاتا ہے زاربیت زاربیت کا کیا معنی زارب ہو نا اور اسی طرح مظروب مظروب دیکھو صفت ہے وہ شخص جس کی پٹائی کی گئی ہو لیکن اسی کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا ملا کر اسے مصدر بنا مظروب بیت مظروب بیت کا کیا معنی مظروب ہو نا بات سمجھ میں آرہی تو صفت کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا ملا کر کیا بنا لیتے ہیں مصدر اسی طرح یہ یائے مشدد اور گولتا کبھی نسبت کے لئے بھی جوڑ دیتے ہیں جیسے لاہوری کیا معنی تو معلوم ہو یہ یائے مشدد اور گولتا مصدر بنانے کے لئے بھی لاتے ہیں اور یہ نسبت کرنے کے لئے بھی لاتے ہیں زاربیت کا کیا معنی زارب ہو نا اور اسی طرح لاہوریت ان کا کیا معنی لاہور والی دیکھو یہ یائے مشدد اور گولتا مصدر بنانے کے لئے بھی اضافہ اس کا کرتے ہیں اور نسبت کرنے کے لئے بھی تو یہاں آیا علم کس معنی علامت کے معنی اور فاعلیت کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا ہے یہ کون سی ہے یہ مصدر والی یا ہے یا یہ نسبت والی یا ہے تو صاحب جامی نے آگے بتلا دیا اے علامت کون لسم فاعلا یہ مصدر ہے معلوم ہوا یہ یا مشدد کون سی ہے مصدر والی ہے فاعلیت کا کیا معنی فاعل ہو نا اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں یاد رکھو وہ جو نسبت والی یا ہے نسبت والی اس کا ترجمہ کرتے منصوب الہ کے ساتھ لاہوری کیا معنی یہ تو اردو میں ترجمہ کریں عربی میں ترجمہ کیسے کریں منصوب الہ لاہور دیکھو منصوب اور الہ کے ساتھ ترجمہ کریں منصوب الہ بسر ترجمہ کریں منصوب الہ باکستان تو منصوب الہ کے ساتھ ترجمہ کرتے اگر وہ یا نسبت والی ہو اور اگر وہ یائے مشدد اور گولتا مستر والی ہو تو پھر اس کا ترجمہ کون کے ساتھ کرتے ہیں کانا یکونو کونن مثلا فاعلیت کیا ترجمہ کریں گے عربی میں کریں کونو شیئ فاعلا توجہ ہے کیسے فاعلیت تھا لفظ کیا تھا آپ اس کا ترجمہ کون کے ساتھ کرنا ہے کیسے کریں گے کونو شیئ درمیان میں لے آئے آپ ایک شیئ کا ہونا فاعلیت کا کیا مانا ایک شیئ کا فاعل ہونا مضروبیت کا کیا مانا ایک شیئ کا مضروب ہونا تو فاعلیت کا ترجمہ کریں عربی میں کون کے ساتھ کونو شیئ اور کانا یکونو کانا کیا عمل کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے یہاں پر کون کی اضافت شیئ کی طرف تو اضافت ہو گئی اور آگے خبر اسی طرح منصوب آجائے گی کونو شیئ فاعلیت کس لفظ کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں فاعلیت اسی کو خبر بنانا ہے منصوب بنا کر اس کو لے آئیں گے جی کیجئے فاعلیت کونو شیئ فاعلا یا ختم کر دیں گے یا مشدد اور گولتا ختم کر دیں گے کیونکہ یہ کون کا لفظ اسی کی وجہ سے ہم لائے ہیں جی اور کیجئے ذاربیت کا ترجمہ کریں بھئی کونو شیئ ذاربن یا مشدد اور گولتا آپ ختم کر دینی ہے مضروبیت کا ترجمہ کریں کونو شیئ مضروبن بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی فاعلیت لفظ آیا تھا تو صاحب جامی نے اس کی تفسیر کس کے ساتھ کی کون الاسم فاعلا اس شیئ کی جگہ کیا لے آئے اسم لے آئے کیونکہ بات کس کی چل رہی ہے اسم کی بحث چل رہی ہے اسم کا فاعل ہونا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی پھر دوہر آئی ہے کہتے ہیں وَمَشْتَمَلَا اَيْ اسْمُنِشْتَمَلَا عَلَىٰ عَلَمِ الْفَاعِلِيَتِ اَيْ عَلَامَتِ قَوْنِ الْإِسْمِ فَاعِلًا اَيْ عَلَامَتِ علامت کے لفظ لاکر کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ جو مطن میں علم کا لفظ آیا یہ کس معنی میں ہے علامت کے معنی میں ہے اور الفاعلیت کی تفسیر کس کے ساتھ کی قَوْنِ الْإِسْمِ فَاعِلًا کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ یائے مشدد اور گولتا جو ہے یہ نسبت والی نہیں ہے بلکہ مصدر والی ہے بات سمجھ میں آگئے اَيْ عَلَامَتِ قَوْنِ الْإِسْمِ فَاعِلًا یعنی اسم کے فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو مرفو وہ ہے جو اسم کے فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو بھئی فاعل کی علامت کیا ہے کہتے ہیں وَحِیَ الزَّمَّةُ وَالْوَاوُ وَالْعَلِفُ زمّہ ہے وَاو ہے اور علف ہے زمّہ کس کے اندر آتا ہے مفرد منصرف صحیح وغیرہ دیکھو زیدن غلامن وغیرہ اس میں رفع زمّہ کے ساتھ آئے گا اور وَاو جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ مُکَبْرَ مُوحَدَ مُضَافَ الَغَيْرِيَعِ الْمُتَكَلِّم اور علف کے ساتھ رفع کس میں آئے گا تصنیع کے اندر آئے گا کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِاشْتِمَالِ لِسْمِ عَلَيْهَا اچھا بھئی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ کہ ماتین نے کیا کہا صاحبِ کافیہ نے مَرْفُو وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو بھئی مختصر کلام کہہ دیتے یوں کہہ دیتے مرفو وہ ہے جو رفع پر مشتمل ہو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو اس کے بجائے کیا کہہ دیتے ہیں مرفو کیا ہے جو رفع پر مشتمل ہو کہتے ہیں بھئی اگر یہ کہہ دیتے تو پھر تو دور لازم آتا بھئی مرفو کو سمجھنے کے لیے رفع کا جاننا ضروری ہوتا اور رفع کو جاننے کے لیے مرفو کا جاننا ضروری ہوتا اس سے ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا مثلا آپ سے کوئی پوچھے زید کا گھر کہاں ہے آپ کہتے ہیں عمر کے گھر کے سامنے پھر پوچھا عمر کا گھر کہاں ہے کہا زید کے گھر کے سامنے آپ دیکھو اس میں ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چلے گا کیسے مرفو کسے کہتے ہیں جو رفع پر مشتمل ہو مرفو کسے کہتے ہیں جو رفع پر مشتمل ہو اور رفع کسے کہتے ہیں جو مرفو پر آئے جو مرفو پر آئے اس کو رفع کہتے ہیں بھئی مرفو کسے کہتے ہیں جس پر رفع آئے اور رفع کسے کہتے ہیں جو مرفوع پر آئے دیکھا ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چلے گا تو اسی لئے صاحبِ کافیہ نے مرفوع کی تعریف کیا کی ہوا مشتمل علا علم الفاعلیت کہا مشتمل علا الرفع نہیں کہا بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِاشْتِمَالِ لِسْمِ عَلَيْهَا اَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بِهَا لَفْزًا اَوْ تَقْدِيرًا اَوْ مَحَلًا بھئی انہوں نے کہا پھر مطن دیکھو مرفوع وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو مرفوع وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو بھئی یہ مشتمل ہونے کا کیا مانا مشتمل ہونے کی تو کئی صورتیں ہیں مشتمل ہونا کل جو ہے جز پر مشتمل ہوتا ہے اسی طرح کبھی ذرف جو ہے وہ مظروف پر مشتمل ہوتا ہے اسی طرح ذلحال جو ہے وہ حال پر مشتمل ہوتا ہے اور اسی طرح موصوف جو ہے وہ صفت پر مشتمل ہوتا ہے مشتمل ہونے کی تو کئی صورتیں ہیں یہاں کون سے صورت مراد ہے توجہ ہے اشتعمال کی کتنی صورتیں ہیں چار صورتیں نمبر ایک اشتعمال الکل علالجز دوہرائیں زبان سے اشتعمال الکل علالجز کہ کل مشتمل ہوتا ہے کس پر جز پر اور اسی طرح اجتعمال الظرف علی المظروف زرف جو ہے مظروف پر مشتمل ہوتا ہے تیسرا ہے اجتعمال الموصوفی علی الصفت موصوف جو ہے وہ صفت پر مشتمل ہوتا ہے اور اسی طرح اجتعمال الظلحال علی الحال کہ ذو الحال جو ہے وہ حال پر مشتمل ہوتا ہے مثلا دیکھو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں یہ چائے خالص دودھ پر مشتمل ہے دیکھو مشتمل کا لفظ آیا کیا معنی خالص دودھ اس کا جز ہے خالص دودھ اس کا جز ہے دیکھا کل جو ہے جز پر مشتمل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی جب میں نے اشتعمال کا لفظ استعمال کیا کیا بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک چیز دوسری چیز کا جز ہے یا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں یہ کتاب دس ابواب پر مشتمل ہے آپ بولتے ہیں یعنی اردو میں یہ کتاب دس ابواب پر مشتمل ہے کیا معنی یہ دس ابواب اس کا جز ہے اور یہ کتاب کل ہے بھئی بات سمجھ میں اسی طرح مثلا برطن میں ایک چیز ہوتی ہے آپ دوسرے کو بتلاتے ہیں کہ یہ برطن شہد پر مشتمل ہے یہ برطن شہد پر مشتمل ہے کیا معنی یہ شہد اس برطن کا جز ہے یا اس کے اندر موجود ہے اس کے اندر موجود ہے دیکھو یہ یہ اجتماع الکل علی الجز نہیں ہے بلکہ یہ اجتماع الظرف علی المظروف کی قبیل سے ہے ایک چیز دوسری چیز کے اندر ہے بھئی اور تیسری قسم اجتماع الموصوف علی الصفت موصوف جو ہے وہ صفت پر مشتمل ہوتا ہے صفت مثلا میں نے کہا زید بہادر آدمی ہے تو اب عربی میں یہ اردو میں تو اس طرح استعمال نہیں ہوتا لیکن عربی میں کہتے ہیں کہ یہ جو موصوف ہے اس صفت پر مشتمل ہے یعنی یہ چیز اس کی صفت ہے یہ بہادری جو ہے زید کی صفت ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے موصوف کیا ہوتا ہے صفت پر مشتمل ہوتا ہے اسی طرح ذلحال کے بارے میں بھی عربی میں کہتے ہیں کہ ذلحال جو ہے وہ خال پر مشتمل ہوتا ہے جعنی زیدن راکی بن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا اب دیکھو زید ہے ذلحال اور یہ سوار ہونا یہ کیا ہے اس کی حالت تو ذلحال جو ہے وہ حال پر مشتمل ہوتا ہے یعنی حال اس کی صفت ہوتا ہے حال اس کی صفت ہوتا ہے تو اجتماع کی کتنی صورتیں ہو گئیں چار صورتیں کبھی اجتماع الکل علال جز کبھی اجتماع الموصوف علال صفت کبھی اجتماع الظرف علال مظروف اور کبھی اجتماع زلحال علال حال تو یہاں کون سے اجتماع مراد ہے تو آپ کو صاحب جامع بتلائیں گے کہ یہاں اجتماع سے مراد اجتماع الموصوف علال صفت کیا معنی بھئی دیکھو مرفو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہوتا ہے توجہ ہے مرفو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہوتا ہے یعنی وہ فاعل ہونے کی علامت اس کی صفت ہوتی ہے جانی زیدن یہ رفع کیا ہے زید کی صفت ہے جانی مسلمون یہ وہ کیا ہے مسلمون کی صفت ہے تو جس طرح موصوف صفت پر مشتمل ہوتا ہے اسی طرح یہ جو مرفو ہوتا ہے یہ فائل ہونے کی علامت پر مشتمل ہوتا ہے یعنی یہ اس کی صفت ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِشْتِمَالِ الْإِسْمِ عَلَيْهَا اور اسم کے اس پر مشتمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اِنْ يَقُونَ مَوصوفاً بِحَا کہ اسم جو ہے وہ اس فائل ہونے کی علامت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے لفظاً او تقدیراً او محلن اور یہ موصوف ہونا کبھی لفظاً ہوگا کبھی تقدیراً ہوگا اور کبھی محلن ہوگا میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ اسم دو قسم پر ہے یا وہ معرب ہوگا یا مبنی معرب جو ہے اس پر اعراب لفظاً آتا ہے اور کبھی تقدیراً آتا ہے جبکہ مبنی پر اعراب محلن آتا ہے اعراب لفظاً کا کیا معنی؟ کہ اس اعراب پر ہم باقاعدہ تلفز کرتے ہیں جانی زیدن رأیتو زیدن مررتو بھی زیدن دیکھو میرے تلفز سے آپ کو پتا چلے گا کہ میں رفع پڑھ رہا ہوں نصب یا جار زیدن میں نے کیا پڑھا؟ زیدن کیا پڑھا میں نے؟ نصب اور زیدن میں نے کیا پڑھا؟ جار دیکھا تلفز سے ہی پتا چل رہا ہے تو یہ ہے اعراب لفظاً اور کبھی تلفز سے پتا نہیں چلے گا جیسے جانی موسی رأیتو موسی مررتو بھی موسی اب یہ تینوں حالتوں میں یہ یقصہ ہیں تلفز کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا تو کیا کہیں گے؟ کہ یہ مرفوع ہے تقدیراً تقدیراً تقدر ہے تقدیر کا معنی فرض کر لینا کہ فرض کر لو اس پر رفع آ گیا ہے یا فرض کر لو اس پر نصب آ گیا ہے یا فرض کر لو کہ اس پر جر آ گیا ہے اور جبکہ مبنی کے اندر اعراب محلن آئے گا مثلاً ہا اولائی جاہا ہا اولائی رأیتو ہا اولائی مررتو بھی ہا اولائی دیکھو تینوں صورتوں میں رفع نصب جر تینوں صورتوں میں ہا اولائی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اس کے آخر میں حمزہ ہے حمزہ کے نیچے زیر ہے اور ہر حال میں وہ زیر ہی باقی اسی طرح رہتی ہے تو یہ جو ہا اولائی ہے یہ چونکہ مبنی ہے اور مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ یا یہ محلن مرفوع ہے یا محلن منصوب ہے یا محلن مجرور ہے بھئی دیکھو معرب کے اندر اعراب لفظن آتا ہے یعنی باقیدہ تلفز ہوتا ہے اس پر یا تقدیرن آتا ہے جبکہ مبنی کے اندر محلن سوال پیدا ہوتا ہے کہ معرب کا آخر جب نہیں بدلتا تو آپ وہاں کہتے ہیں اعراب تقدیرن ہے اور مبنی کا آخر بھی نہیں بدلتا وہاں آپ تقدیرن نہیں کہتے بلکہ آپ کیا کہتے ہیں محلن کہتے ہیں یہ فرق کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ معرب جو ہے معرب کسے کہتے ہیں جس کے آخر بدلتا ہے وہ عامل کے بدلنے سے تو لہٰذا اب یہاں پر جاء موسیٰ رأیتو موسیٰ مررتو بی موسیٰ اب اس کا آخر تو نہیں بدل رہا تو یہ معرب کی تعریف سے نکل رہا تھا تو لہٰذا کیا کہا گیا کہ فرض کر لو اس کا آخر بدل رہا ہے کیونکہ کوئی اسم ویسے مبنی نہیں بنتا جب تک اس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ آ جائے آپ جانتے ہیں مبنی الاصل تین چیزیں ہیں کون کون سی فیل ماضی فیل امر اور تمام حروف دیکھو ان میں سے اسم ایک بھی نہیں ہے فیل ماضی فیل امر اور تمام حروف ان میں سے ایک بھی اسم نہیں ہے ہاں جس اسم کی ان کے ساتھ مشابہت آ جائے گی وہ اسم بھی کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا تو مبنی کوئی اسم ویسے نہیں بنتا اس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہہ ضروری ہے تو معرب جو ہے اس کا آخر بدلتا ہے اگر عوامل کے بدلنے کے باوجود اس کا آخر نہیں بدل رہا معلوم ہوا وہاں کوئی مانع ہے کوئی رکاوٹ ہے اگر وہ مانع اور رکاوٹ نہ ہوتی تو پھر اس کا آخر بھی بدلتا جیسے یہاں اس کے آخر میں علف مقصورہ آ رہا ہے اور علف تو حرکت کو قبول کرتا ہی نہیں تو یہاں اس وجہ سے مانع آ گیا لہٰذا ہمیں کہنا پڑا کہ فرض کر لو بدل رہا ہے تو اس پر رفع بھی تقدیرا قدر ایت قدر تقدیر کا کیا مانا فرض کرنا تو فرض کر لو جا انی موسی فرض کر لو رفع آ گیا تقدیرا یہ مرفوع ہے رأیت موسی تقدیرا منصوب ہے مررت بی موسی تقدیرا مجرور ہے یا جیسے اس میں منقوس ہے بھئی اس میں منقوس جا القاضی رأیت القاضی مررت بالقاضی یہاں دیکھو نصب آ گیا کیونکہ نصب یا پر خفیف ہے لیکن یا پر زمہ اور کسرہ سقیل ہے اس لئے جا القاضی کے اندر رفع بھی تقدیرا ہے اور جر بھی تقدیرا ہے البتہ نصب جو ہے لفظا آتا ہے تو معرب کے اندر اعراب پر تلفز نہ ہو سکے تو اعراب کو کہتے ہیں تقدیرا کیونکہ وہاں کوئی مانع ہوتا ہے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے جبکہ مبنی کے اندر کوئی رکاوٹ ہونا ضروری نہیں جیسے ہا اولائی ہا اولائی کے آخر میں دیکھو حمزہ ہے اور حمزہ پر تو رفع بھی آ سکتا ہے نصب بھی آ سکتا ہے شیئن 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 دیکھو ہمزہ پر تینوں طرح کی حرکتیں آ سکتی ہیں یا نہیں اور ہا اولائی کے آخر میں بھی ہمزہ ہے اس پر بھی اعراب آنا چاہیے لیکن اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو تک کوئی مانع بھی نہیں پھر بھی اعراب ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ یہ کیا ہے مبنی ہے بات سمجھ میں آیا تو گوئے اعراب تین طرح آ سکتا ہے کبھی لفظا آئے گا کبھی تقدیرا اور کبھی محلن لفظا اور تقدیرا کس میں آئے گا معرب میں لفظا اور تقدیرا کس میں آئے گا معرب میں اور محلن کس میں آئے گا مبنی کے اندر آئے گا تو اسی لئے کہا کہ والمراد بشتیمال الاسم علیہ اور اسم کے اس فائل ہونے کے علامت پر مشتمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ یکون موصوفا بھیہ کہ وہ اسم جو ہے اس علامت کے ساتھ موصوف ہو رہا ہو لفظا اور تقدیرا اور محلن یا موصوف ہوگا لفظا یا تقدیرا یا محلن بھئی وَلَا شَكْا نَلِسْ مَمَوصُوفٌ بِرْرَفْعِ الْمَحَلِّ یہاں سے صاحب جامی رد کر رہے ہیں شارح ہندی کا شارح ہندی ایک بہت بڑے نحوی گزرے ہیں اور یہ ہندوستان کے علاقے کے تھے اس لئے شارح ہندی کے نام سے مشہور ہیں بھئی اور انہوں نے بھی کافیہ کی شرح لکھی البتہ انہوں نے اپنی شرح کے اندر رفع لفظا اور تقدیرا کو تو ذکر کیا ہے رفع محلی کو انہوں نے ذکر نہیں کیا شارح جامی نے تو بتلا دیا کہ رفع لفظا بھی ہو سکتا ہے تقدیرا بھی ہو سکتا ہے اور محلن بھی لیکن شارح ہندی جو ہیں انہوں نے رفع لفظا اور رفع تقدیرا کو تو ذکر کیا ہے اور رفع محلی کا انہوں نے انکار کیا ہے اس کو ذکر نہیں کیا شارح جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھئی رفع محلی سے انکار کی گنجائش نہیں رفع محلن بھی آپ کو ماننا پڑے گا اس لیے کیونکہ انہوں نے کیا کہا مرفوع کسے کہتے ہیں جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو اور مرفوع جو ہے وہ صرف معرب واقع ہوتا ہے یا مبنی بھی واقع ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں دیکھو اب ہاولائی یہ مرفوع ہے یہ جا کے لئے فاعل بن رہا ہے تو مرفوع جو ہے وہ معرب کے ساتھ مبنی بھی واقع ہوتا ہے اور اسی طرح بلکہ فیل کے اندر آپ دیکھ لیں ساری گردان میں آپ دیکھ لیں سب کے ساتھ فائل کی ضمیر متصل جڑی ہوئی ہے اور ضمیر کیا ہے مبنیات میں سے جب مبنیات میں سے ہے اور ہے تو بند تو فائل رہی ہے تو کیا کہنا پڑے گا یہ مرفوع ہے محلن تو رفع محلی سے کہتے ہیں انکار کی گنجائش نہیں ہے رفع محلی کو تسلیم کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَلَا شَكَّنَ الْإِسْمَ مَوْصُوفٌ بِرْرَفْعِ الْمَحَلِيِّيهِ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسم جو ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے رفع محلی کے ساتھ اس معنی رفع المحلی بھئی اسم موصوف ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ رفع محلی کے ساتھ موصوف ہوتا ہے بھئی رفع محلی کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں رفع محلی کا معنی یہ ہے جیسے مثلا میں نے کہا جاہا ہا اولائی جاہا فیل ہا اولائی اس کے لیے فاعل ہے اور ہا اولائی پر نہ تو لفظا رفع آ رہا ہے اور نہ تقدیرا رفع ہے ہاں محلا رفع ہے رفع محلی کا کیا معنی یعنی اس جگہ اگر مبنی کے بجائے کس کو اٹھا کر رکھ دیا جائے کسی معارب کو رکھ دیا جائے تو اس پر رفع لفظا یا تقدیرا آ جائے گا رفع محلی کا کیا معنی کہ یہ جگہ رفع والی ہے اگر اس جگہ کوئی معارب آ جائے تو اس پر رفع لفظی یا رفع تقدیری آ جائے گا کہتے ہیں والا شک ان الاسم موصوف برفع المحلی اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسم جو ہے وہ رفع محلی کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اس معنی رفع المحلی کیونکہ رفع محلی کا معنی یہ ہے کہ انہو فی محل لوکان سمہ معرب کہ اگر اس جگہ میں محل کا کیا معنی جگہ اس جگہ میں لوکان سمہ معرب اگر وہاں کوئی معرب ہوتا یہاں یہاں اولائی کی جگہ اگر کوئی معرب ہوتا لکان مرفوعا لفظا او تقدیرا تو وہ مرفوع ہوتا لفظا یا تقدیرا فکیف اختص رفع بما عدر رفع المحلی تو کیسے خاص ہو سکتا ہے فکیف اختص بھی پڑھ سکتے ہیں اور یختص بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں فعل لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل متعدی بھی فکیف اختص رفع تو کیسے رفع خاص ہو سکتا ہے بما عدر رفع المحلی یا رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ عبارت نظر ہے کیسے رفع بھئی دیکھئے نہ ادھر رفع کی کل کتنی صورتیں بتائیں صاحب جامی نے تین یا لفظا یا تقدیرا یا محل اچھا ذرا محلن کو نکال دو باقی دو کیا رہ گئے لفظا اور تقدیرا بھئی یہ لفظا اور تقدیرا کے ساتھ رفع کیسے خاص ہو سکتا ہے یہ رفع اس رفع کے مقام میں تو مبنی بھی آتا ہے یا نہیں آتا کبھی کبار تو کبھی کبار مبنی بھی تو اس رفع کے مقام میں آ جاتا ہے تو وہاں آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس پر کونسا رفع ہے رفع محلی ہے اگر اس جگہ کوئی معرب آ جاتا تو اس پر لفظا یا تقدیرا رفع آ جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فکیف اختص رفع بما عدر رفع المحلی تو رفع کیسے خاص ہو سکتا ہے رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ رفع رفع محلی کے علاوہ کیا مانا لفظا یا تقدیرا یعنی صرف معرب کے ساتھ خاص ہے مبنی کے ساتھ آتا ہی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں فکیف اختص رفع بما عدر رفع المحلی تو رفع کیسے خاص ہو سکتا ہے رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ وَهُوَ يَبْحَسُ مَثَلًا اور یہ مصنف یا جو نحوی جو ہیں مثال کے طور پر وہ بحث کرتا ہے عن احوال الفاعِل یہ فاعِل کے احوال سے بھی بحث کرتے ہیں اِذَا كَانَ مُزْمَرًا مُتَصِلًا جبکہ فاعِل کیا ہو زمیرِ متصل ہو زارہ بتا اس کے اندر یہ تا کیا ہے فاعِل ہے تو زمیرِ متصل ہے تو اس میں ماننا پڑے گا کونسا رفع ہے رفع محلی ماننا پڑے گا آپ کو وَهُوَ يَبْحَسُ مَثَلًا عَنْ اَحْوَالِ الْفَاعِلِ یہ زمیر اس کو لوٹا لیں نحوی کی طرف یا مصنف کو لوٹا لیں یعنی صاحبِ کافیہ کو کہتے ہیں وَهُوَ يَبْحَسُ مَثَلًا عَنْ اَحْوَالِ الْفَاعِلِ اور یہ یعنی صاحبِ کافیہ مثال کے طور پر فاعِل کے احوال سے بحث کرتے ہیں اِذَا كَانَ مُزْمَرًا متصلًا کَمَا سَيَجِئُ جیسے کہ عن قریب آ جائے گا آگے زمیروں کی بحث آ جائے گی وہاں آپ کو بتلائیں گے کہ یہ زمیر کیا بن رہی ہے یہ فاعل ہے جب فاعل ہے تو اس پر محلاً رفع ماننا پڑے گا یہاں ایک عبارت کی ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں یہاں آیا بِمَا عَدَرْ رَفْعَلْ مَحَلِيَّ یاد رکھو یہ عَدَا اور خَلَا توجہ ہے عَدَا اور خَلَا یہ یہ جر بھی دیتے ہیں اور یہ کبھی نصب بھی دیتے ہیں جب جر دیں گے تو یہ حروف جارہ میں سے ہیں اور کبھی کبار یہ نصب دیتے ہیں یعنی یہ فیل ہوتے ہیں اور ما بعد ان کا مفعول بھی ہی ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے توجہ ہے تو عَدَا اور خَلَا کبھی کیا کرتے ہیں جر اور کبھی نصب اور ایک نشانی ان کی یاد رکھنا یہ جب جملے کے شروع میں آ جائیں بلکل کلام کے شروع میں آ جائیں خَلَا عَدَا یا ان سے ما قبل میں ما آ جائیں یہ ما مصدریہ ہے تو پھر یہ متعین ہو جائیں گے پھر یہ فیل ہی ہیں پھر آگے ان کے منصوب آئے گا کیا آئے گا یہ کبھی جر دیتے ہیں اور کبھی نصب نصب کی دو علامتیں میں نے بتلا دیں کب جب یہ کلام کے شروع میں آ جائیں یا ان سے ما قبل کیا آ جائے ما آ جائے یہ ما چونکہ مصدریہ ہے ما مصدریہ اس طرح فیل پر داخل ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ فیل ہی ہوں گے اور آگے نصب دیں گے تو یہاں پر بھی دیکھو بِمَا عَدَا عَدَا سے پہلے کیا آیا ما آ گیا لہذا اب اَرْرَفْعِ اَلْمَحَلِ مجرور نہیں پڑھنا بلکہ اب یہ کیا ہے فیل ہے توجہ ہے اس سے پہلے ما آ گیا اب یہ فیل ہے تو بِمَا عَدَا رَفْعَ الْمَحَلِيَّ اس طرح پڑھنا عبارت کو یہ استثناء کے لئے آتے ہیں رفع محلی کے علاوہ رفع محلی کے علاوہ فَكَيْفَ اَخْتَصُ الْرَفْعُ بِمَا عَدَا رَفْعَ بات سمجھ میں آگئے اور ایک اور بات بھی یاد رکھنا یہ عَدَا اور خَلَا یہ کبھی کبھی فیل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں پھر اس صورت میں آگے یہ نصب دیں گے اور کبھی یہ حروف جارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور پھر یہ جر دیں گے تو عَدَا خَلَا اور اسی طرح حاشہ حاشہ بھی جر دیتا ہے اسی طرح لَعَلَّ لَعَلَّا کس میں سے ہے لَعَلَّا یہ حروف مشبہ بالفیل میں سے ہے لیکن یہ کبھی کبھی یہ بھی جر دیتا ہے اسی طرح لَعَلَا لَعَلَا یہ بھی کبھی کبھی جر دیتا ہے تو یہ خَلَا عَدَا حاشہ لَعَلَّا لَعَلَّا یہ جب جر دیں گے تو اس وقت یہ کسی سے متعلق نہیں ہوں گے حروف جارہ ہمیشہ کسی نے کسی چیز سے متعلق ہوتے ہیں ان کے لئے متعلق چاہیے لیکن جس وقت یہ خَلَا عَدَا حَاشَ لَعَلَّا لَوْلَا یہ کبھی کبھی جر دینے کے لئے بھی آئیں گے اور جب یہ جر دینے کے لئے آئیں گے تو ان کو کسی سے متعلق نہیں کرنا یہ کسی سے متعلق نہیں ہوں گے یہ سبق سمجھ میں آگیا سارا حل ہو گیا چلیے بس بے ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام ہمیشہ کبھی ملیں گے لیکن جس neither شاید شاید لیکن جس لیکن 69